اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ویلڈ آف سارا زوپیر امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افسامان میں رکھے آج کی جو ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ لے کر آئی ہوں عربیگ بریٹ چونکہ بہت ہی ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی اچھی بنتی ہے آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ پیک ضرور دیجئے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی تو جی آپ اس ریسیپی کو ہم اس کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں جیسے ہم اس کی ریسیپی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو آپ لوگ اس کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو جی چینل ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اب تک اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر دیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک آٹھ سکے تو انگریڈنٹ آپ نوٹ کر لیجئے یہاں میں نے لیا ہے میجرین کپ جو ہے وہ میدہ لیا ہے میجرین کپ میں نے اس میں نارمل چکی کا آٹا لیا ہے نمک لیا ہے آئل لیا ہے اور جی ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایسٹ اور ایسٹ کے ساتھ ہم نے لیا ہے نمک سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی چکی کا آٹا ساتھ ہی میں نے جو ون ٹیبل سپون ایسٹ لی تھی وہ ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور جی اب میں نے شگر لی تھی ہاف ٹی سپون میں نے وہ بھی ڈال دی ہے تو ان تمام ڈرائی آئیٹم کو آپ ڈال دیجئے گا اس کے بعد آئل کی ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالے ہیں آپ بھی آئل لازمی ڈالیے گا آپ اس کی جگہ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ آئل یوز کرتے ہیں ویجیٹیبل آئے اور ہی وہ یوز کر سکتے ہیں میک شور ایک چیز کا خیال رکھئے گا نارمل جیسے ہم آتا گونتے ہیں ویسے ہی آپ نے آتا گوننا ہے پانی جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ آپ نے نیم گرم پانی یوز کرنا ہے بہت زیادہ تھنڈا پانی یوز نہیں کرنا نہ ہی بہت زیادہ گرم کرنا ہے بس ایسا ہو کہ نیم گرم پانی جو ہوتا ہے اتنا ہو اور آپ نے بہت ہی اچھے سے اس کی دو بنا لینی ہے تو میک شور کہ آپ نے دو بناتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ سٹیکی نہ ہو نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہو نارمل ہی جیسے ہم آتا گونتے ہیں اسی حساب سے تو دو ہماری بلکل ہو گئی ہے ریڈی اس کو ہم ٹو آرز کے لیے رکھ دیں گے نارمل ٹیمپریچر پہ اور جب یہ ٹو آرز کے بعد ہم دیکھیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ریڈی ہو گئی ہے تو جی اب ہم اس کو گین کریں گے بہت ہی اچھے سے دوبارہ میکس اور اس کو جی ہم رکھیں گے جی اپنے میٹ پہ اور میٹ پہ رکھنے کے بعد یہ گین ہم اس کو کریں گے دوبارہ سے رول تاکہ تھوڑا اچھے سے یہ بن جائے آپ نے اس کو پروسیجر کو سم فولو کرنا ہے اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے بہت اچھے سے اس کو رول کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ ڈرائے جو آتا ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے بنائیں گے پیڑے اور پیڑے بنانے کے لیے ہم نومل سائز جو جتنا سائز ہمیں ریکوائیڈ ہوگا اتنے سائز کا ہی لیں گے سارے ایک ہی انڈیویجلی سائز ہم کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کا نومل جیسے ہم آٹا روٹی بناتے ہیں تو اس کے پیڑے بنتے ہیں اسی طرقے سے ہم اسی تمام پیڑے جو ہے وہ بنا لیں گے تو جی تو ٹو میجرنگ کپ جو ہم نے میدہ لیا تھا اس میں ہمارے جو ٹوٹل آرابک بریڈ بنیں گی وہ فائف بنیں گی اور ون میجرنگ کپ میں نے اس میں لیا تھا نومل چکی کا آٹا تو جی جیسے دیکھیں نومل ہی آپ لوگ روٹی بناتے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرقے سے ہم پیڑا بناتے ہیں اسی طرقے سے آپ نے پیڑا بنانا ہے پیڑا بنانے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو تمام پیڑے اسی طرقے سے ایک ایک کر کے بنائیے اور ایک ایک کر کے پیڑا بنانے کے بعد ہم اس کو اگین رکھ لیں گے اور موسٹ ہاف انہار کے لیے کور کر کے تو جی میں بتانا چاہی تھی آپ لوگوں کو کہ اس پہ تمام پروسیجور آپ ایسے ہی فولو کیجئے کہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی فلافی قسم کی بریڈ بنتی ہے یہ پیٹا بریڈ بھی کہہ سکتے ہیں اربک بریڈ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں اس کو تو جی آپ لوگوں نے یہ دیکھا اس کے اوپر آپ ململ کا کپڑا یہ جو بھی آپ کے پاس کچن کا کپڑا ہو تو آپ اس کو کور کر کے رکھتے ہیں ہاف ان آور کے لیے تو ہاف ان آور کے بعد آپ دیکھیں یہ دوبارہ سے بھول گئی ہے پہلے جیسے تھوڑا سا سائزز کا انکریز ہو گیا ہے تو ہم ایک ایک کر کے اس کو بیلیں گے اور پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ نے اوون میں کیسے بنانا ہے اور تیوے پہ کیسے بنانا ہے آپ تیوے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور آون پہ بھی بنا سکتے ہیں but make sure آپ نے اس کو جو ہے بہت زیادہ بارک نہیں کرنا تھوڑے سی یہ موٹے سائز کا بیلنا ہے اور چھوٹے سائز کا بیلنا ہے بہت بڑا سائز نہیں کرنا اس کا کیونکہ normally آپ دیکھیں گے تو Arabic جو bread ہوتی ہے وہ بہت ہی ایک normal سے ہی سائز کی ہوتی ہے چھوٹے سائز کی ہوتی ہے بڑے سائز کی نہیں ہوتی تو جی آپ نے اسی طریقے سے سائز کا خیال بیلن کی مدد سے کرنا چاہئے ہیں بیلن کی مدد سے کرنا چاہئے ہیں ہاتھ کی مدد سے کرنا چاہئے ہیں تو میں نے اسی طریقے سے تمام بیل کے رکھ دی ہیں پھر میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوٹ دوں گے اور اس کے بعد جی میں نے لے لیے ایک عدد آون ٹری اور آون ٹری میں دو میں نے رکھی ہیں آون میں اور باقی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے طوے پہ کیسے رکھنا ہے temperature جو ہے 180 پہ میں نے رکھ دیا تھا almost half an hour پہلے pre-heat کر دیا ہے تو جی میں اس کو رکھ دوں گی almost 10 to 15 منٹ کے لیے اور اب ہم چلتے ہیں طوے کی طرف اور جیسے کہ چولے پہ نارمل طوا میں نے لے لیا ہے اور اس پہ میں نے رکھ دی ہے ایک تو آپ نے میڈیم آنچ جو ہے اس کی temperature رکھنا ہے بہت زیادہ high نہیں رکھنا اور آپ دیکھیں بس ساتھ میں آپ چھمٹے کی مدد سے اس کو دیکھتے رہے گے گا کہ زیادہ جلے یہ خود ہی اس پہ پھولے گی اور بہت ہی اچھی یہ bread بنے گی اور وہ لوگ جن کے پاس آون نہیں ہیں وہ easily طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں تو بس آپ لوگ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ high آپ نے چولے کو نہیں رکھنا نہ ہی بہت زیادہ slow رکھنا ہے میڈیم flame میں آپ اس کو رکھئے گا اور یہ جو ہے اسی طریقے سے procedure follow کیجئے گا تو یہ ہماری جو arabic bread ہے وہ بکوریٹی ہو جائے گی تو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا اچھا یہ بھول رہی ہے اور یہ بہت ہی اچھی بن رہی ہے تو آپ لوگ اس recipe کو ضرور try کیجئے گا اور normally ہم لوگ بہار سے لیتے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہیلڈی نہیں ہوتی چیزیں اور میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ کو گھر پہ try کرنی چاہیے بہت ساری چیزیں جو ہم normally بزار سے خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں انتاظہ ہوتا کہ بزار کی چیزیں کس طرح کی ہیں ہیلڈی ہیں نہیں ہیں تو آپ لوگ اپنے بچوں کو اپنی family members کو گھر پہ بنا کے دیں بہت easy recipes ہیں بہت ہی easily یہ بن جاتی ہیں normally ہمیں knowledge نہیں ہوتی تو ہمیں لگتا ہے بہت مشکل ہے تو لیکن بہت easy بن جاتی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ oven کی جوتی میں نے اس کو done کر دیا ہے اور یہ بہت اچھے سے پھول گئی ہے اور ہماری تقریبا ہماری جو ہے وہ arabic bread جو ہے وہ ready ہو چکی ہے تو جی اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں almost 15 to 20 minute اس نے لیے اور آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری arabic bread ready ہوئی ہے تو جی میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کہ بہت ہی آسان ہے آپ لوگ اس کو try کریں آپ اس کو شورما بنا سکتے ہیں اس کا آپ normally arabic hummus کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ normal بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے بنا لیا تھا hummus اور hummus کے ساتھ جو ہے میں نے بنائی تھی پیٹا bread اور تو یہ اس کے ساتھ ہم نے انجوائے کیا بہت مزے کی بنی تھی آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور try کیجئے گا اور مجھے feedback ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگیں تو جی ہموس کے لیے جو ہے میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گی میرے چینل پہ آپ کو اس کی ویڈیو مل جائے گی دو طرح کے ہموس میں نے بنایا تھے بہت اچھا اور بہت ہی مزے کا یہ بنا تھا اور arabic bread کے ساتھ تو بہت ہی اچھا تھا تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو like subscribe اور share نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو subscribe کر دیجئے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کر لیجئے اور میری ویڈیو کو share کرنا اپنے friends اور family کے ساتھ مت بولیے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ نگے پاندھو